یہاں سے وہ فس گیا ہے بہت بری طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ میرا جو جیون تھا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ ادھر بہت سارے کلر ہیں نمستے اور آپ کا سواگت ہے ایک اور ویڈیو میں اس میں ہم ٹوین فیمنرجی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ ٹوین فیمنرجی اس وقت کیا کہہ رہی ہے کہاں پہ آپ لوگ ہیں کیا آپ کو کرنے کی ضرورت ہے یا ابھی کا سمیں جو ہے آپ کے لیے ملنے کے لیے ٹھیک ہے بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ سب کچھ ہم ٹیرو کار سے دیکھیں چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کار کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے سب سے پہلے ہم ڈیوائن میں سپرنگ کی انرجی چیک کر لیتی ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کی انرجی چیک کریں گے اور دونوں کو کیا چاہیے وہ بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اس وقت دیکھنے والے ہیں ہم کی ابھی ریلیشنشپ میں اس ٹوین فریم جرنی میں ابھی کیا چل رہا ہے اس ٹوین فریم جرنی میں ابھی اسی وقت کیا چل رہا ہے کارڈ خود سے نکلنے چاہیے تھے لیکن نکلے نہیں ہیں آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان کی بات کروں اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے اپنے جیون میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہی ایک ہی کارڈ ہیں یہ سارے کے سارے کارڈ پینٹیکل کے ہیں ٹھیک ہے ٹو اف پینٹیکل ہے یہاں پہ سیون اف کپس کا کارڈ ہے ایٹ اف پینٹیکل کے ہی سارے کارڈ ہیں ٹھیک ہے یعنی کی آٹھ نمبر سب سے زیادہ آپ اپنی ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ منی کا جو فلو ہے وہ آپ کی طرف ہونے والا ہے سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو انرجی یہی آئی ہے اگر میں آپ کے ڈیوائن ناشپلین کی انرجی بھی یہاں پہ دیکھوں تو وہ بہت ہی دھیرے آپ کی طرف بڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے انہوں کو ایک فیصلہ لینا ہے وہ وہ ٹھیک سے لے نہیں پاتے ہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے کیونکہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے پاس کافی زیادہ آپشن دیئے گئے ہیں اور وہ آتے آتے آپ کی طرف کہیں نہ کہیں رکھ جاتے ہیں اور آپ اس قدر اس قدر لین ہیں آپ میریٹیشن میں اپنی آنٹرک کارے میں اور وہی کارے جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو ابنڈنس کی طرف لیکے جا رہے ہیں اور ان دنوں آپ دیکھیں گے کہ اوور فلو منی ہے نا آپ بتانا کی اس ٹین جو ہے پیسے جس کو آپ نے دے رکھے تھے کہ اس کو ادھار دیئے ہوئے تھے وہ آپ کے پاس آئیں گے واپس یا کہیں سے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ کافی دن سے کوئی دے نہیں رہا تھا تو وہ واپس آنے کے بہت زیادہ چانس ہے ابھی تو آپ لوگوں کے جیون میں یہ ہی چل رہا ہے کیونکہ آپ اتنے زیادہ میریٹیشن میں لین ہو جیسے کی میں نے بتایا ٹھیک ہے اور آپ کو اپنے جرنی پر وشواس ہے اس ریلیشنشپ پر وشواس ہے کہ دوبارہ سے یہ ریلیشنشپ گروت ہوگا آج نہیں تو کل یہ انسان ہے جو آپ کا وہ واپس آئی جائے گا کیونکہ یہاں پہ جو یہ فیمیل بیٹھی ہوئی ہے یہ پریگنٹ ہے جس کا بہت ہی آرام سے اپنا صبر کر کے اپنا انر ورک کر رہی ہے اور زندگی میں اتار چڑھا آ رہے ہیں تو ان سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے کچھ ویچار آپ کے اس وقت ہو گئے ہیں اور آپ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف جو ہے کس طرح سے ابنڈنس آئے کس طرح سے آپ سکسس کی طرف جائیں کیونکہ یہاں پہ آج نمبر کا کارڈ ہے جو کی ہر طرف یہاں پہ نیچر میں یہ جو ہے لیڈیز ہے یہ بھی جو ایک نیچر میں کھڑی ہوئی ہے اور یہ ہر ایک طرف سے ابنڈنس کو اٹریکٹ کر رہی ہے خوشی میں پیسوں میں انجوئے میں ٹھیک ہے فرینڈوں کے ساتھ ہر جنگے یہ اس وقت اس طرح کی انرجی ہے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے آپ کے ریوائن میسکون ایک کرموں کا بھار جیسے کی میں نے کہا تھا ابھی ہے اس انسان کے جو یہ بہت دھیرے دھیرے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ پاسٹ لائف کے بہت سارے کرم ہیں پچھلے جنم کے کچھ کرم ہیں اس جنم کے تو اتنے ہیں نہیں یہ پچھلا ہی بیگیز بہت سارا ہے جس میں اٹھارا ٹھیک ہے یہ بہت سالوں سے آٹھ نو آٹھ نو سالوں سے آپ جھیل بھی رہے ہو مجھے ایسا بھی دکھ رہے ہیں یہاں پہ آٹھ نو سالوں سے آپ جھیل بھی رہے ہو اس کارمک بیگیج کو جس سے آپ فری ہوتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہو کیونکہ آپ کی ہیلنگ کافی ہو چکی ہے اور ابھی اس انسان کی باقی ہے آپ نے کافی کچھ ہیل کر لیا ہے کہتے ہیں نا کہ ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں صرف بھگوان پہ بھروسہ رکھنا ہوتا ہے اور ہم نے بھگوان کو اپنی ڈور سوپ دی ہوتے کہ لو بھئی جو کچھ ہے سب آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ ہی اس دنیا کو چلا رہے ہیں تو آپ کی یہ والی جو سوچ ہے آپ کی ہیلنگ سٹارٹ ہونے شروع ہو گئی ہے تب ہی سے جب سے آپ نے یہ وچار اپنے دماغ میں ڈالے ہیں آپ تو ان کارمک بیگیج سے باہر نکل گئے کیونکہ یہ کارج ریورس میں نہیں آتا اگر آپ کی وچار نہیں ہوتے کیونکہ یہاں آپ نے چھوڑ دیا ہے کیا پیچھے ہوا تھا اور کیا آگے ہونے والا ہے کیا فیوچر رہنے والا ہے آپ سوچ رہے ہیں ابھی میں اپنے بھگوان کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ اپنے انرورک کے ساتھ میں بلکل خوش ہوں ہیپی ہوں اور میرے جیون میں جو کچھ میں نے پایا ہے اس وقت بھگوان کو بھگوان کو دھنیواد کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اس وقت کی اس انسان کے جیون میں کیا ہو رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے لیکن اس کے لیے پھر بھی آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں چھیک ہے کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اپنی جیون میں خوش ہوں اور یہ انسان کس استطیقی میں تو یہ انسان جیسے کہ میں نے بتا دیا ہے مومنٹ ٹو مومنٹ یہ اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہا ہے بہت دیرے دیرے یہ اس کو پتا ہے کہ یہ بہت فائٹ کر چکا ہے اور اسے آگے اور بھی فائٹ کرنی ہے آج میں نے ایک پرسنل ریڈنگ کری تھی جس میں یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اس انسان کا اور میرا جو ہے کیا کنیکشن ہے تو کارڈ آیا تھا دیویل کا جو کی اس میں ہے ایک ٹیرو کارڈ میں جو سیر بھیڑوں کے بیچ میں بندھا ہوا ہے بھیڑوں سے اس کے پیار باند دیے گئے ہیں سیر کی ٹھیک ہے اور جو ڈیوائن فیم لین کی طرف کارڈ آیا تھا وہ دیت کا کارڈ آیا تھا جس میں اس میں دیت کا کارڈ آلگ ہے کچھ جو نارمل ٹیرو کارڈ سے آلگ ہے تو اس میں کیا ہے دیت کے کارڈ میں ایک فیگر ہے جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا جو انتر آتمہ ہے وہ اس نے ایک براد روپ دھارن کیا ہوا ہے اور اس کے جو آرہ ہے جو انڈر لائن جو ساری وہ وائٹ کلر کی ہے یعنی کہ دیوائن فیم لین کو کافی زیادہ شکتیاں جو ہیں اندر ہیں دیوائن فیم لین کے اور وہ جڑ بھی چکی ہیں اپنی شکتیوں کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے کہ سب ہی رو رہے ہیں آپ لوگ جو ہے کہیں گے نا وہاں سے کر رہے ہیں وہاں سے کر رہے ہیں کریں گے تو آپ اپنی مرجی سے ہی ٹھیک ہے تو وہاں پہ دیوائن فیم لین کو کافی زیادہ سکتیاں پرابت ہوئیں گے اور دیوائن میش فیم لین کو ملا ہے ڈیویل کا چونکہ وہ ابھی بھی انہی میں بندھا ہوا ہے جیسے یہ بندھن جس نے بھار اٹھایا ہوا ہے تو ایسے ہی وہ بندھن ہے وہ اپنی شکتیوں کو بھول گیا ہے اگر اس کی شکتیوں کو کوئی یاد دلائے کہ بھائی تو بھیڑ نہیں ہے تو ایک شیر ہے جن کے بیچ میں کھیل رہا ہے بڑا ہوا ہے اگر وہ اس کو یاد دل ریڈنگ کے دوران آگیا تو میں ضرور سمجھ ہوں گی کیونکہ ایسے تو نکال نہیں ہے ایک کارڈ کے پیچھے ہم سارے کارڈ کو ڈھون کے نکال لیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر اس میں ریڈنگ کے دوران نکل گیا تو ضرور سے آج کل ریڈنگ میچ کر رہی یا اس وقت تینشن فری رہنا چاہتے ہو آپ یہ والی انرجی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے مل نہیں رہے ہو ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل کانٹینڈ نہیں ہے تو یہ انسان آپ کے آس پاس ہے یا یہ انسان جو ہے آپ تک آتا ہے بات بات نہ ہوتی ہو یہ پھر فلیم ریڈنگ ہے تو یہاں پہ سچویشن سب کی آواز کہیں نہ کہیں آپ نے دعوی رکھ دی کیونکہ من میں آپ کے خلبل مچی ہوئی تھی دماغ آپ کا شانت نہیں تھا تو آپ اس آواز کو سن نہیں پا رہے تھے اب آپ کو وہ گائیڈ کرے گی اور آپ اس کے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں اور تب ہی شانتی تب ہی آپ ابنڈنس اور ترقی جو ہے آپ اچیب کر رہے ہیں آپ ان کی طرف جا رہے ہیں اور کیونکہ یہ جو سائلنٹ رہنا آپ کا وہ والا سائلنٹ نہیں ہے وہ والی چپی نہیں ہے آپ کے اندر جو دیوائن میسکرین نے موقع چین لگا دی کی وہ نہیں دکھائی دی رہی ہے یہ وہ والی چپی ہے جو شانتی میں آتی ہے جب دل اور دماغ شانت ہوتا ہے اس میں یہ شانتی آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ جب کارٹ ایس او سوڈ کا ہے تو ضرور سے یہاں پہ کوئی نہ کوئی clarity آپ کو اپنی سٹوئن جرنی میں دیکھ نی کو ملے گی ایسا ہے نا کہ اتنی پیاری جب ریڈنگ آپ لوگوں کی آتی ہے اور آپ اپنی ریوائن فیم کے ساتھ یہ جیسے کہ یہ ریوائن فیم نائن ہیں ان کے ساتھ شیئر کرو جو آپ کے جیسے ہی ہیں ان کے ساتھ شیئر کرو سارے ہی card آپ 8 number کے مل رہے ہیں اور 8 ہی اس وقت time ہو رہا ہے 8 8 ویڈیو پہ تو 8 8 number یعنی آپ کے جیون میں ایک change آنا تھا جس کا سمی یہ چل رہا ہے وہ change کیسا آئے گا آپ کس طرح کے ویچار اس حقت رکھ رہے ہیں اور آپ دیوائن میشکرین کے جیون میں کیسا change جا رہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار ان کے لئے بھی ہم card نگ آ لیتے ہیں دیکھ میں آپ سے ایک بات بتاؤ اگر آپ اپنے دیوائن میشکرین کے بارے میں غلط نہ بولیں ان کو غلط انرجی نہ سینڈ کریں ایک تو یہ انسانیت ہو گئی ہم کسی کا غلط نہ سوچیں دوسرا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے دماغ سے خیانت رہیں گے اور بہت ہی جلدی اپنے کارمک بندھوں کو پورا کر پائیں گے میں ہر بار آپ کو کہتی ہوں کہ تھوڑی بھی چھوڑ دی جائے رشتے پہ تھوڑا سا اس انسان کو جو ہے گھومنے کی آزادی دی جائے اس کو دماغوں کے دوارہ باندھ نہ جائے تو بہت جلدی جو ہے یہ انسان اپنے کارمک بیگ سے فری ہو جائے گا اب ہی اس وقت ڈیوائن ملہ سپرن کی انرجی کیا ہے یہ دیکھ اتنے کار شفل کرنے کے بعد میں یہ کار آیا ہے ڈیوائن ملہ سپرن کی انرجی یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے یاد کر رہا ہے دن وہ کیسے آزاد ہو جائے یہاں سے وہ فس گیا ہے بہت بری طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ جیون تھا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ ادھر بہت سارے کلر ہیں ساتو چکراؤں کے کلر اندر دھنوش کے کلر ہمارے شریر میں جو سات چکرہ ہوتے ہیں لال سے لے اور جو امیتھسٹ کا کلر جیسا ہوتا ہے دارک بلو کلر وہاں تک کلر یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں کلر چکرہ کا تو یہ انسان وہی شانتی واپس چاہتا ہے اپنے جیون میں وہی سب کچھ یہ پانا چاہتا ہے اس کے آس پاس سب کچھ ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں سنتوش نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں سب کچھ یاد کر رہا ہے آپ تو چھوڑو یہ اپنا جیون کھل کھلا کے جیتا تھا وہ بھی اس وقت یہ بھول چکا ہے اور یہ چاہیں تو یہ 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 سے آزاد ہو سکتا ہے کیونکہ تالہ جو کھلا ہوا ہے اور یہ انسان تب بھی نہیں جا سکتا پتہ نہیں کس بندھن نے اس ہے جس پریوار میں ہے یہ ان کی جمعواریاں ہو سکتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ انسان شادی شدہ ہے جس میں یہ سب کو لے کے چلنا چاہتا ہے الگ نہیں رہنا چاہتا فائیو فائیو نمبر آپ دیکھتے ہیں تیرو کارڈ میں بہت زیادہ سٹرگل والے ہوتے بہت وہ اس وقت اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں انسان جو ہے اپنے جیون میں سریف اور سریف اس لیے یہ رکا ہوا ہے یا یہ میں کہا نہ بھی ایک کارڈ تھا جس میں شیئر کو باندھا ہوا ہے بس یہ اپنی پہچان کو بھول رہا ہے یہ ایکشن نہیں لے پا رہا ہے لیکن دیرے دیرے یہ وہاں سے نکل جرور شروع ہوگا یہ اتنی پیاری ریڈنگ آئی ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے ایک بار ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کو آپ کو لے کے اس کے ویچار کیا ہے جو میرے دیوارز ہیں جو میرے دیوائن فیم لائن ہے یا آپ دیوائن نیس مین ہے تو آپ کی جو پارٹنر ہیں ان کی انرجی آپ کے لیے کیا ہے وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں ایک کار لیتے ہیں وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بس بس آپ آگے نکل گئے ہو بس آپ ان سے چھوٹ گئے ہو یا آپ ان کی طرف دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھ ہو گئے ایسا وہ آپ کے بارے میں سوچ تے ہیں آپ کے پارٹنر بس آپ اندر کا بچپنا تھا جو ہے آپ نے اپنے اندر ہی سمیٹ لیا ہے اب ان کے ساتھ وہ باتیں کبھی نہیں کر ہوگے جو آپ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے زیادہ ہارمنی آپ کے اندر آ گئی ہے آپ جی رہے ہو یہ والے آئیڈیا نیو ویزن یہ والے آئیڈیا وہ ہے نا کہ ہینڈ من کا کارڈ ہوتا ہے تو یہ یہ انسان آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے ٹھیک ہے یہ انرجی آپ لوگوں کی ہیں ریڈنگ لینا چاہتے ہو تو 857087 people49 پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہو ریڈنگ کے چار جان سکتے ہو اور میں پھر آؤں گی ایک نئی ریڈنگ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اس ریڈنگ کو شیئر کیجئے اگر آپ ایک فرینڈ کو جانتے ہو کسی ایسے ریلیشنشپ میں ہے جو وہ ٹاکسک ہے جس سے وہ پریشان ہے تو ضرور سے ایک کارمک ریلیشنشپ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان زیادہ چھوٹ جاتا ہے بہت جلدی ایک دو سال کے بعد وہ چھوٹ جاتا ہے آپ سال دو سال دس سال آپ انتظار کرتے رہو گے لیکن وہ چھوٹے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پریشان ہو رہے ہوتے ہو جب آپ بریک اپ ہو رہا ہوتا ہے آپ آگے نکل رہے ہوتے تو آپ کارمک ریلیشنشپ کا جو درد ہے جب جھل رہے ہوتے اس سے نکل رہے ہوتے تو وہاں پہ کوئی سول میٹ آ جاتا ہے ٹھیک اور آپ خود بہ خود چھوڑ دوگے اور ٹوئن فلیم رشتے میں کوئی نہیں آتا اگر کوئی آتا ہے تو آپ ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھو گی آپ کو اپنے کارمک ریلیشنشپ جو ہے وہ پیچھے چھوڑنے ان سے آزاد ہی ہونا ہے اور وہ آپ دھیرے دھیرے یا تو انر ہو جائے گا کہ یہ رشتے آپ کے لئے نہیں ہیں چھوڑ یہ ان لوگوں کے لئے باتیں ہیں جو واقعی ایک دیوائن فیم نائن ہے اور اس جرنی پر چل رہی ہیں ان کو ہی یہ باتیں سمجھ آسکتی ہیں برنا دوسروں کے لئے تو یہ باتیں کچھ نہیں ہیں چھوڑ نا تو میں پھر آمگی ایک نائی ریڈن کے ساتھ اپنا کے لئے نمس دیں